ملک کے جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے اس میں تو خیرمان میں سیاسی درسوں میں تب سے را کروں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم در گئے ہیں ایک ہمرا گئے ہیں یا مروب ہو چکے ہیں تمہاری کامیابی سے تو غلط پہنی میں نہ رہو یہ مسلمان ہے اور ہمارا کنمانہ الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے اور ہم درتے ہیں تو صرف اللہ سے کسی چاروالے یا چوکینار سے نہیں درتے آئے گے جائے گے کچھ ہونے والا نہیں دردے یا کھمرانے کے ضرورت نہیں ہے آج ہم کو بار بار کہوں گا کہ منظل ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اگر میں خرددار ہوں آپ کی دعاوں کا اور میں سوچتا ہوں کہ میں اور میری اولاد اپنے جسم کی چمری کو بھی نکال لے اور اس چمری سے جھوٹیاں بنا کر آپ کی پیروں میں تہلالے تب بھی میں آپ کی دعاوں کے حرق و احسان کو عداد نہیں کرسا نہیں کرسا میرا مسلمان پریشان تھا رو رہا تھا گل گل آ رہا تھا دعا کر رہا تھا کوئی روزے رکھے تو کسی نے دعائیں کی کوئی دستر خان بیٹھائے کوئی زینے غریب کو کھانا سلا رہا کسی نے قابل کا طواب کیا تو کسی نے مدینہ میں سرکار کی بارگاہ میں محرودوں کو پیش کیا حیات کے لیے اگر میرے اپنوں نے میری زندگی کے لیے دعائیں کی تو مجھ سے نفرت کرنے والوں نے میری موت کی حسرت اور خواہش کو شوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر اور سمجھا کہ اگروں میں اسی مر گیا ہے لوگوں نے کہا مر گیا ختم ہو گیا اے مخالقین اسلام اے دشمنان اسلام دشمنان مسلمان جو میری موت کی خواہش رکھتے ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ اتنی دعائیں ہیں کہ آسانی سے مرنے والا نہیں ہو مرنے والا اس کو بہت ساتھ رہے کر جا ہوں گا اتنی خواہش اتنی نفرت اتنی نفرت ہے جس کو نفرت کرنا ہے کر لے ادبر الدین ویسی کو اپنے بھائیوں اور بہنوں بزرگوں اور نوجوانے کی محبت میں دوبا وہ ایک خیص تھا جس نے لیلہ سے محبت کی اور یہ یہ خیص ہے جو اپنی عوام سے اس سے زیادہ محبت اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی بہت کچھ بولنا ہے تھوڑا سنے تو اب تک بے چین ہے ابھی بہت سنانا باقی ہے ختم نہیں ہوا معاملہ ختم نہیں ہوا لیکن میں آج سے کہوں گا خدا رہ اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤں نوجوانوں سے کہوں گا یہ جمودروں کا قائد نہ چھوڑو تعلیم کا رخ کرو روزی کا رخ کرو روٹی کا رخ کرو مستقبل کو سوارنے کا رخ کرو مستقبل کو سوارنے کا رخ کرو اللہ کو منانے کا رخ کرو اللہ کی نالازگی کو دور کرنے کا رخ کرو اگر آئے تم سوچتے ہو کہ کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے تو خدا رہ خوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچو کہ چاہ تم میں کمی ہے کونسا وہ کناہ ہے کونسی اللہ فروائی ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط کرو اگر ہمارا عمل سچا ہوگا ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اگر ہمارا عمل اللہ کی خشنودی کے لیے ہوگا تو اللہ ہماری نصر کی بازت کرے گا بلکہ ہمارے راستوں میں دیجئے رکاوتوں اور کانیوں کو بھی ہٹا دیں خدا رہ اپنے دو کے ہوئے اللہ کو مناؤں مسادینوں کا روح کرو نمازوں کا روح کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرو غریب کی مدد کرو بیوہ کی مدد کرو مظلوم کی مدد کرو یقین کے سر پر خاتھ کرو زکاة کس کے پاس ہے کسی اور کے پاس زکاة نہیں ہمارے پاس ہے ارے زکاة برابط سے مکالو حساب سے مکالو سرکمند کی مدد کرو ہر مسلمان کہتا ہے ہم حق نہیں ملا ہم بات نہیں ملا ارے تم حق کی لڑائی لڑو حق کو حاصل کرنے کی جد جائز کرا بلو لیکن اس چیز کو نہ بلو کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے اگر آپ اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ کیسے آپ کی مدد کرے ارے آج اتنی بڑی ہماری تیدار ہے کورہوں کی تیدار ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں غریب و غربہ جادہ ہے پریشان حال جادہ ہے مسیبت زلا جادہ ہے لیکن اس مجمع میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی خواہش کے لیے دن میں کم از کم ایک چاہے تو ضرور بھی ایسے بھی لوگ ہیں اس مجمع میں جو اپنی عادت سے مجموع ہیں اور طلب کے حاد مجموع ہیں کہ پانٹ افے سے ایک سگریٹ یا دی سگریٹ کی دبی لے کر ایک چار پانٹ سگریٹ کو دن میں پی دیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی خواہش اور طلب کے لیے چائے کے ساتھ ایک بسکٹ بھی کھاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے دماغ کی تبدیلی کے لیے خیتر میں جا کر فلم بھی دیکھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہوا خوری کے ذریعے پیٹرول پمپ میں جا کر ایک ایسی روپیے کا پیٹرول تلاکے پھوم کے پھر کے سہر و تفری کر کے وہ سکندر آباد کا تاپ پھر کے یا ادھر پھر کے ادھر پھر کے آتے ہیں میں ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سہر و تفری کے لیے پیٹرول کے لیے پیسہ ہے چائے کے لیے پیسہ ہے سگریٹ کے لیے پیسہ ہے اگر وہ انسان رو دانا اپنے خائش کے خلصے میں سے ایک روپیہ اگر نکال دے اور گھر میں ایک گھنی میں دال کر مجد میں لے کا جا کر دے دے تو تیرے شخص تیز روپیہ دے سکتا ہے اگر ایک ایک گھر سے اگر تیز تیز روپیہ بھی چلے جائے تو ایک ہزار گھر میں سے اتنے پیسے ہوں گے آپ غور کرو ہم ہم کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں میں سگریٹ پینے وہاں ہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سگریٹ تو آپ نہیں دیے کم از کم پانچ یا دس سگریٹ کی تھے ایک سگریٹ کا پیسہ دن میں نتار کے دے دو کسی بیوہ کی مدد کے لیے کسی یتین کی مدد کے لیے پھر کسی مظلوم کے لیے چاہی پینے والے سے کہوں گا ایک چاہی تو نہیں پیتے دو سے تین چاہی تو پیتے ہیں نا اگر نہیں پیتے تو اتنے ہوترنا کیوں کھل دیتے بتائیو ہوتر کا کاروار اونچا ہے دوسرا سب سے بڑا کاروار شادی خانے کتنے شادی خانے کھل رہے ہیں کتنے بڑا بڑا شادی خانے بڑی بڑی شادیاں ہوتر میں کھل رہی ہیں شادی خانے کھل رہے ہیں چاہ ہم ایک روپیہ میں ہی نکال سکے ہرے ایک روپیہ نکال لیں تو مہینے کو تیس روپیہ سال بھر میں کتنے تین سو تین سو سات ہرے غار کارا ایک آدمی تین سو سات نکالے گا ہر میں چار آدمی ہے تو کتنے پیسے ہم کو دورتیں کسی کی مدد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے دورتیں نہیں ہیں لیکن اپنے دوست یہ فکر یہ کیسیت یہ سوچ ہمارے پاک نہیں ہے اگر یہ سوچ یہ فکر اگر پیدا ہو جائے تو خدا کی خسم دنیا کے بڑے بڑے بینک ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم سے بولیں گے کہ ہم کو خرص دے ہو ہماری اتنی بڑی آبادی تھانی بڑی آو